یہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں بیس روپے اضافہ فی لیٹر کیا پاکستانی قوم افورڈ کر سکتی ہے اس کو سب دو حقائق سامنے رکھ لیں پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہم تقریباً پانچ لاکھ بیرل روزانہ کے استعمال کرتے ہیں اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ نوے فیصد وہ پانچ لاکھ بیرل تک ہوئے وہ عالمی منڈی سے آتا ہے وہ بیرونی ممالک سے آتا ہے اب اگر بیرونی ممالک میں قیمت بڑھ جاتی ہے تو کوئی طریقہ ایکار نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے پاس کہ وہ پاکستان میں قیمت نہ بڑھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں جو عالمی منڈی میں تجھتر ڈالر کا بیرل بکرا تھا وہ آج 80 ڈالر پہ ہیں تو لگ بگ 10 فیصد اضافہ ہوا ہے عالمی منڈی کی قیمت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دروس فیصلہ ہے اور یہ معیشت کے معاشی فیصلہ ہے اس میں سیاست کو انوالڈ نہیں رکھ دیا گیا عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد یہ ہے وہ سیاستی ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو فروری کی 28 تاریخ تھی سن 2022 جو پی ٹی آئی کے چیئرمن جو اس وقت کے وزیر آدم تھے انہوں نے اچانک آکے ٹیلی ویجن پہ بتایا کہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ 3 لیٹر وہ سبسیڈی کا اعلان کر رہے ہیں وہ ایک پیورلی سیاستی فیصلہ تھا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے اندر پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ چار ارب ڈالر سے نیچے آیا تھا تو وہ سیاسی تقریر تھی سیاسی فیصلہ تھا اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس حکومت میں جو فیصلہ کیا ہے یہ درست کیا ہے اور یہ معاشی بنیاد پہ کیا ہے اچھے درستہ جی کے ایک جو کلیم کر رہی تھی گومنٹ وہ کہہ رہی تھی کہ رشیہ کا پیٹرول آگیا ہمارے پاس وہ بہت سستہ ہے اب اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا بار بار گورنمنٹ نے اس کے اوپر تالیاں بجوائیں اور نعرے لگائے لیکن اب سوال یہ ہے کہ رشیہ نے اگر پیٹرول آیا تھا تو اس کا اثر پاکستان کی مارکٹ پہ کیوں نظر نہیں آ رہا جی وہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ سیاسی تھی آپ اندازہ کیجئے کہ صرف پینٹالیس ہزار ٹن آیا تھا جو ہماری سالانہ کنزمچن کا صفر اشاریہ پانچ پیسد بھی نہیں بنتا ہمیں بتایا یہ گیا کہ سستہ تیل ہے لیکن جب قیمت پوچھی جاتی تھی تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ہم نہیں بتا سکتے تو سستہ تیل تھا لیکن اس تیل کی قیمت ہمیں پتا نہیں اور اب یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں لگ بگ چالیس سے پینتالیس پیسد جو ہے وہ فرنس آئل نکلے گا جو پینتالیس ہزار ٹن کی شپمنٹ ہم نے منگوائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ تو بہت سارا منگوائی ہے ریشیا سے لیکن اس کے اندر آدھا پانی تھا ٹھیک ہو گیا